کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینی اور اہنماز شبیر احمد شاہ نے کشمیری نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جمعہ کشمیر کو بھارت کے ناجائز تسلط سے آزاد کرانے کی غرض سے اپنے شہدہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کرے نئی دلی کی بدنام زمانہ تحار جیل سے اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری عوام کی بھاری اکثریت اقوام متحدہ کی سرحمتی کانسل کی قراردادوں کی روشنی میں حق کی خودی ارادیت کے لیے پرازم ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر کے عوام آزادی کے مقدس مقصد کے لیے بے پنہ قربانیاں دے رہے ہیں شبیر شاہ نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سے اپیل کی ہے کہ وہ جنوبی ایشیاں میں پائے دارا ہم ان کو یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر اپنا اصر و رسوخ استعمال کریں دریانسنا فستائی موڈی حکومت کی پالیسیوں جن میں کشمیری عوام کو معاشی اور سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ خلاف ذرہ وارہ مولا میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا وطرگام، کالوچک، شیخ پورا، درد پورا، شر پورا اور ہرناٹ کے رہائشی واگورا میں جمع ہوئے اور قابض حکام کے خلاف نارے بازے کی انہوں نے کہا ہے کہ موڈی حکومت نے کشمیریوں کو گجلنے کے لیے ظالمانہ پالیسیاں وضا کر رکھی ہیں مظاہرین نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ قابض حکومت سارفین کو بجلی کے بھاری بیل بھیج رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دن میں بیز گھنٹے سے زائد بجلی موتر رہتی ہے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس طرح کی کشمیر دشمن پالیسیاں وابست نہ لی گئی تو احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی کشمیریوں کی زمینوں پر مختلے بہانوں سے قابضہ کرنے کی موڈی حکومت کی جاری مہم کے تسلسل میں قابض حکام نے آج زلہ کرگاہ میں ایک اور شہری برکت اللہ میر کی غیر منکولہ جاہداد ضابط کر لی ہے ضابط کی گئی جاہداد زلہ کے علاقے بچروں میں واقع ایک زیر تعمیر مکان پر مشتمل ہے پتر زلہ پنچ کے علاقوں بالاکورٹ اور مینڈھر میں آج مسلسل تیسرے روز بھی جنگلات میں لگنے والی آگ سے بھارتی فوج کی بچھائی ہوئی کئی بارودی سرنگیں پھٹ گئی یا مرقابلی ذکر ہے کہ مقبضہ علاقے کے تمام سلیدی علاقے بھارتی فوج کی طرف سے بچھائی کی بارودی سرنگوں اور دیگر بارودی مواد سے بھرے پڑے ہیں جس سے علاقے میں اکثر شہریوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑتا ہے جمہ کشمیر مسلم لیگ پر بابندی لگانے کے اپنے فیصلے کو قانونی تحفظ دینے کی غرض سے موڈی حکومت نے دلی ہائی کورٹ کے ایک منپسند جج پر مشتمل ایک نام نہا ٹربیونل تشکیل دیا ہے مسلم لیگ کو ستائیس دسمبر کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا بھارت میں مہاراشرہ کی ہندو طواح حکومت نے دارل حکومت ممبئی میں تین دہائیاں پرانے تاریخی دینی مدرسے اور ایک مسجد کو منحدم کر دیا ہے ممبئی شہر میں مذہبی امارتوں کے خلاف یہ دوسری کاروائی ہے اسے قبل 28 دسمبر کو قرلہ غربی میں ایک مزار کو غیر قانونی قرار دے کر منحدم کر دیا گیا تھا ادھر پنجاب کے زلہ کپور تھانا میں ایک ہندو طواق کارکن کی طرف سے سکھوں کے ایک مشہور گردوالی کی بے حرمتی کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے جس کے پیش نظر مقامی حکومت نے فونسز کی بھاری نفری تائنات کر دی ہے واضح رہی کہ چھوی پادشاہی نامی گردوالی کی بے حرمتی کرنے والے ہندو جنونی کو سکھوں نے قتل کر دیا تھا دارتی ریاست ادھر پردیش میں ایک سترہ سالہ مسلم نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے اس کی لائش جس پر زخموں کی نشانات موجود تھے کوئی ایک ویرانے میں پھینک دیا گیا تھا